بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے علاقوں کروڑوں عربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسی پاکستانی لازین اردیس میں خوش آمدیت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کا محسانیہ فرمائے آمین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں زمین کی جو پیمائش کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یعنی کہ یہ تھوڑی سی لینڈ کی جو کیلکولیشنز ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں زمین کی پیمائش کا جو طریقہ کار ہے یا زمین کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے اس کی کیلکولیشنز کیسے ہوتی ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سائٹ پر ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج کی اس ویڈیو میں زمین کی پیمائش کرنے کے بارے میں جانیں گے تو ناظرین سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ زمین کی جو اکائی ہے وہ ہے مرلا جب زمین کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ اکائی جو ہے مرلا تو ویسے میئرمنٹ جب لیتے ہیں تو وہ ایک سے لی جاتی ہیں تو جو کتنے فیٹ ہوں تو ایک مرلا بنتا ہے تو اب مرلا سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایک مرلا جو ہے اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کی ڈیفرنٹ میئرمنٹس ہیں تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے ایک مرلا ناظرین سرکاری اندراج کے مطابق جو ہوتا ہے وہ دو سو بہتر مربع فوٹ کا جو ہوتا ہے وہ ایک مرلا ہوتا ہے اسی طرح ایک مرلا جب ایک ہوسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں لیا جائے تو وہ دو قسم کا ہو جاتی ہے اس کی دو قسم کی جو پیمائش ہوتی ہے میئرمنٹ ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے دو سو پچاس جو مربع فوٹ کی ہوتی ہے سکائر فوٹ کی اور جو دوسری ہے وہ دو سو پچیس مربع فوٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک مرلا کی جو پیمائش ہے اب ایک کنال مرلے کے بعد جو اگلی اقائی ہوتی ہے وہ ہے کنال ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں بیس مرلے ہوتے ہیں اسی طرح اکر ایک اکر کنال ملتی ہیں تو اکر بنتا ہے ایک اکر میں کتنی کنالیں ہوتی ہیں ایک اکر میں آٹھ کنالیں ہوتی ہیں اب آگیا مربع اب مربع میں جو ہے جو سب سے بڑی جو اس کی جو ہے اپنا پیمائش کی جو اقائی ہے وہ ہے جی وہ ایک مربع جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے زمین کا جو ہے پیمائش ہے میرمنٹ ہے تو اس میں کتنے اکر ہوتے ہیں اس میں پچیس اکر پچیس اکر ہوں تو ایک مربع بنتا ہے آٹھ کنالیں ہوں تو ایک اکر بنتا ہے زمین کا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں انہوں لاکھوں کی جہاں مربع گرز کے حساب سے زمین کی پیمائش کی جاتی ہے جیسے کراچی وغیرہ تو ایک سو پچیس مربع گرز کا جو پلارٹ ہوتے ہیں وہ پانچ مرلے کا ہوتے ہیں دو سو پچاس مربع گرز کا پلارٹ جو ہوگا ناظرین وہ دس مرلہ کا ہوگا اور جو پانچ سو مربع گرز کا پلارٹ ہوگا وہ بھی تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ